بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پہلے اہم خبریں ایز یوزیل اور اس کا تجزیہ قومی حکومت بنانے اور اس حکومت میں توسیع کا ایک منصوبہ اور اس کی وجہ کیا ہے لیکن دو بڑے لوگوں نے انکار کیا معاملات کس طرف جا رہے ہیں تحریک انصاف عمران خان کی سٹریٹیجیز پہ کیا ہوگی اگر الیکشن یہ روکتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں تو اس پہ ان کی کیا آگے میٹنگ جو ہی کال ایک بہت بڑی زوم میٹنگ تھی اس میں بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن ایک بڑا اہم شخص مسنگ تھا وہ کون تھا عمران خان کے خلاف جو جی آئی ٹی میں معاملہ پیش آیا جس پر صحافیوں نے اور جو متوقع نگران وزیراعظم محسن بے گئے اور لفافے جیسے شاہد کامران وغیرہ غلط انفرمیشن عوام کے سامنے رکھی میں وہ ذرا کلیر کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ نواز شیف کے پاکستان نہ آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون نکلا آپ حیران ہوگے دیکھ سن کر برطانیہ میں امریکہ میں اس وقت آپ کو پتا جو سیول مارشلہ پاکستان میں لگا ہے لوگ اتجاج کر رہے ہیں قوم متحدہ کے سامنے دنیا بھر میں اس کا اثر کیا پڑڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نو مئی کے جس طرح پاکستان میں ہوا معاملہ اس طرح ہندوستان کا سفارت خانہ برطانیہ میں تو برطانیہ اور ہندوستان کیا اسے پاکستان کی دیل کر رہے ہیں یا مختلف انداز میں اس کیس کو بھی دیکھتے ہیں ان میں مباصلت کیا ہے اچھا روس کا تیل بڑا اس پر اچھل رہے ہیں پیسے کس ملک نے دیئے کتنے دیئے اور امران خان کی حکومت کا معاہدہ یہ حکومت کریٹ لینے کی کوشش کر رہی لیکن یہ تیل نکلا کس کام کا معمو بنایا جا رہا ہے اور معیشت کے حوالے سے وہ تمام عوامل جو اس وقت تباہ برباد کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن سب سے پہلے چلے ہوئے کارتوس فیل قومی حکومت میں توسیح کا منصوبہ پیش کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام چلے ہوئے کارتوس جو چھوڑے گئے و ناکارہ نکلے تین بڑی میٹنگز ہو چکی اور تینوں میں انہیں سمجھ نہیں آر آپ کرنا کے آگے ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے اور اپنے مقاصد کو حل نہیں کر با رہے اگر میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ان کی الیکشن کے حوالے سے تمام چیزوں کی بنیادی چیزیں جو ہیں ان کے پاس رکھو تو کھانے کے زہر کے پیسے نہیں ہیں لیکن بجٹ ایسے بنا رہے ہیں جیسے کوئی سونے کی کان نکل آئے یا تیل نکل آئے یا کوئی لوٹری لگ گی اور عوضے اس طرح بانٹ رہے ہیں پارٹیوں میں صدر جنرل سیکرٹری اطلاعات کے اتحاد ہو رہے ہیں لیکن نہ ان کے پاس ووٹرز ہیں نہ سپوٹرز ہیں تحریکہ استحقام پاکستان ان کی لانچ انہوں نے کی اور انہوں نے تحریکہ انصاف کے جو ٹوٹے ہوئے لوٹے تھے وہ ان سے لینے سے انکار کر رہے ہو دی مجھے مراسی یاد ہے اس ایک پیڈل ملا تو اس نے کسی نے پوچھا سنبھال کے کیوں رکھا ہوئے یہ پیڈل اس نے کہ اس میں سائیکل ڈلواؤں گا تو نون لی کے پاس نہ ووٹر ہے نہ سپوٹر ہے پارٹیاں بنا ملا کر یہ عوضے بانٹ رہے ہیں کہ ووٹر بعد میں اکٹھے کریں گے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو پھر الیکشن بیجی جائیں گے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اس تحقام پاکستان میڈیا میں دیکھیں مراد راز فیاضل حسن چوہان اور فردوس آشک امان کی حوالے کر دیا دادا کریں اب آپ اب نواز شریف صاحب دیکھیں اس عمر کے حصے میں میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں ان کی آلے شریف کی کیا کر رہے اس پر لگوا کے موہ پہ ماسکوں نے باندھا ہوتا ہے وہی چند درباری قسم کے صحافی کھڑے ہو کر اٹھی سی دو چار چبلیں مار کے وہ دوبارہ گھر کے اندر مریانی کے دیکھچے پجا بیٹھتے ہیں اب لیکن جعویر لطیف نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی اس نے کہا شہباز شریف کسی صورت آنے نہیں دیتا نواز شریف کو اس سے پتہ اس کے آنے سے شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جائے گی اس کا مستقبل اس کے بچے کا مستقبل وہ بچا تو نہیں خیر نانا ہوگئے وہ اسی لئے نواز شریف کو انتازہ ہے اب آپ کو جنرل رانی کے تیور نظر آئیں گے بدلے ہوئے ان کے خواہش ہے دو مہینے کے اندر اندر الیکشن کروائیں اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم جو ہے وہ جاتی باہروں کے مزے چھوڑنا نہیں چاہتے انہیں پتہ ہے آگے اندھیری رات ہے چار دن کی چاند نہیں تو ختم ہونے والی ہے آسے والی زرداری کے بات کریں تو وہ سب سے زیادہ پاگول اور دیوانہ اس وقت الیکشن کے لئے وہ بلاول کو وزیرا دن دیکھنے کے لئے انگلیوں پر دن گن رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ایک دفعہ یوکرین کا مسئلہ حال ہو گیا تو بلاول کو کسی نے کونسلر مینہ نے دینا اور دیکھیں یوکرین کا جو مسئلہ ہے اس کا یہ بہتر ہونے جا رہا ہے امریکہ برطانیہ ہوتا گیا تو پاکستان کو دودھ سے مکھی کی طرح بائے کیونکہ ابھی تو دیکھیں جس طرح روس افغان جنگ میں انہوں نے ٹیشو کی طرح استعمال کیا ادھر تو انہیں اسلحہ چاہیے اس لئے ہم مغرب کا میڈیا اور شاہستدان اس وقت اس طرح بول نہیں رہے لے بعد میں اتنا بڑا پریشن آنے کہ بہا کے لئے جا گئے میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں بنگلہ دیشن کے کسی کام کا نہیں ہے یوکرین روس کے معاملات میں کال ٹونی بلنکن نے ایک بیان دیا کہ بنگلہ دیشن کے تمام اعتداروں نے حکومت سمیت یہ وعدہ کیا کہ ہم صاف سترہ الیکشن کریں معافیوں مانگنے پہ آگئے یہ جو انسانی حقوق کی باتیں کہہ رہے ہیں جی یہ سورہ فراڈ ہے جھوٹے یہ سب ان کے گلے پڑھے جگہ یہ میری بات یاد رکھیے ابھی تو سنٹرل کمانڈ کا مائیکل کرالہ آکے تھپکیاں لگا گئے نا کہ چھک کے رکھو گا ہم بس ہمیں اتحار پہنچاتے رو جدر سے ہاتھ یہاں رکے گا ادھر سے معاملات وہاں رکیں گے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا انسانی حقوق کا معاملہ آپ دیکھیں گے کہاں تک پہنچتے ہیں آئی ایم اف فیلالتن کی گردن پر پیر رکھ کے بیٹھا ہوئے آئی ایم اف نے صاف صاف انکار کیا ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی طویل مدتی منصوبے میں یا پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس مستحکم حکومت ہی موجود نہیں شہباز شریف کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا کہ سعودی عرب اور عرب عماعت میں بھیگ دینے کو تیار ہے آئی ایم اف صاحب بات کی کہ پاکستان کے پاس جو چھے عرب کا خسارہ آپ کو بتائے اسے پورا کرنے کے لئے ذرائع نہیں ہے آپ کے پاس جو بجٹ آپ نے پیش کیا بھی ان کا اپنا پرانا وزیر مفتا اسماعیل ساتھ بٹھایا تھا اس کو وہ کہہ رہے ہی ہم آئی ایم ہمارا فون نہیں اٹھائے گا امریکہ کے جتنے بھی مہارے معاشیات ہیں عزیز یونس صاحب اس میں بڑے ہیں واشنگٹن کے اپنا معاشی تنک ٹینک کے بودھ وہاں بڑے بڑے انہوں نے ایک وجہ بیان کی وہ یہ ہے کہ آئی ایم اف ورلڈ میں کی جو عددار ہے انہوں نے اس بجٹ کو دیکھ کر اس حاگڈار کو انگلیش کلاسز کی تشویز پیش کر دی انہوں نے کہا کہ مسئلہ کی ہم کہہ رہے ہیں معاشی استحقام سیاسی استحقام کے ساتھ جوڑو سہولتکار اور حکومت سمجھے کہ تحریک استحقام لے ہو آئی ایم اف کہہ رہے ہیں تحریک استحقام لاؤ میں اندازہ کریں حالات ان کے یہ ہیں بجٹ معیشت اور اسحاگڈار یہ تینوں چیزیں مختلے ہوئے ہیں اب کاروباری حضرات ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں خود وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں در غور سے سنیں اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا نواز شریف کے پچھلے دور میں بھی پاکستان کی برامدار ٹیکسٹائل انڈرسٹری ساری بگلہ دش چلی گئی تھی بگلہ دش میں ترقی ایک نیا دور شروع ہوا جو آٹھ تک چال رہے ہیں اور ان کی یہاں تمام فیکٹریہ سب کو تعلے مار دیں وہ نواز شریف کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ جسے خورم دستگیر کے ساتھ ملکہ مزاق اڑا رہا ہے کہ یہاں کبھی بڑی سنت کا آغاز نہیں ہو سکتا اگر کسی کے پاس پڑی ہو تو مجھے ضرور ٹویٹر پر ٹیک کریں میری ٹیم کو مل لی رہی دس سال سے یہ لوگ معیشت کا جنازہ اسی طرح اٹھاتے رہے عمران خان نے آکر ڈوبتی معیشت کو بنگلہ دیش اندوستان دونوں سے آگے لے گیا جب وہ چھوڑ کے عمران خان گیا حکومت تو اکتیس ارب ڈالر ان کے پاس برامت جاتی اور بیرونوں سے پاکستانی بھیجتے تھے تو بتیس ارب ڈالر تو دونوں ملا کے تریسٹھ ارب ڈالر عمران خان کے دور میں یعنی اکیس ارب ڈالر ڈالر سالانہ اضافہ اور تھا مجھے بتائیں ان کے پاس کون سا ایسی پالیسی ہے جو انہیں آئی ایم ایف یا کوئی بھی اکیس ارب ڈالر سال کا بڑھا سکیں اور یہ میری بات یاد رکھیں یہ تباہی سرب لا رہے ہیں یہ جس نے پاکستان کو فائدہ مہنچا ہے جیسے قدیر خان ہوگئے ڈپٹر عبدالکدیر خان یا عمران خان یہ پھر اس سے انتقام لیتے کہ اس نے پاکستان کو بہتر کیوں گیا شہید سروردی تو تین سال حکومت برداشت کر گیا منتخب وزیراعظم تھا دو سال ان سے وہ نہیں برداشت ہوا عمران خان کو تو انہوں نے پھر برداشت کر لیا تین سال آپ دیکھیں نواز شریف جس طرح سویلین وزیر تھا سیول حکومت میں اس طرح زلفقار علی بھٹو بھی سویلین وزیر تھا عجوب خان کے دور میں اور بلاول اور یہ اس کے خاندان آل شریف اس کو بناتے ہیں کہ یہ بڑے جمہوری ہیں زلفقار علی بھٹو سکندر مرزا کا ساتھی تھا وزیر خارجہ رہا فاطمہ جناہ کا دشمن را شیخ مجیب کا دشمن را اور دوسرا جمہوریت کے چیمپنر نواز شریف جلانی کی گوت سے لے کہ زیاؤل حق کے مارشلہ کی پیدوار جنرل عبد الحمید گل کا منظور نظر بن لازن سے پیسے لینے میں جمہوریت خلاف نواز شریف کا مخالف آئی جی آئی بنوانے لگا اور آج جنرل رانی اسے بھی کہتی ہے جمہوری ہے جمہوری مران خان ہے صرف انہوں نے شیخ مجیب کی ایک سو ستاسٹ اور ان کی بیاسی نشیستے دیں ماننے سے انکار کیا تھا پاکستان ٹوٹ گیا آج وہی باردار جماعت اسلامی ایک سو ترانویں نشیستے لگتی ہے پیپلز پارٹی کی ایک سو پچپن یہ دو درجن کینڈیڈیٹ غائب کر رہے ہیں منڈیڈیٹ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور پھر عمران خان کے ساتھ جو سلوک اس وقت کر رہے ہیں اکتر سال کی عمر میں اٹھانا اٹھانا گھنٹے روزانہ عدالتوں میں ان کیسیس میں جس میں عام مندہ بھی بری وہ محسن بے کی ٹویٹ دیکھیں کہ جی عمران خان جی ایٹی کی نیپ کی کاروائی کے سامنا کرتا رہا پھر عمران خان نے اپنے اوپر حملے کی ایف آئی آر کی جو درخواست کے لئے جو نام لیے اس پہ کہا جی کو کبھی پانی مانگ رہا تھا عمران خان کبھی جوس مانگ رہا تھا روکواست کرتا ہے یہ شخص اس نے براہراست اچھا عمران خان سے سوال کیا ہے براہراست دھمکی بنے کہ آپ ثبوت دیں تو کیا نواز شیف اور باجبہ کے پاس فیض کے بارے میں جو الزامات تھے ان کے ثبوت تھے کیا مریم نواز نے ججز کے اوپر سنگین الزامات لگائے اس کے پاس ثبوت تھے جلسوں میں اور پھر عمران خان کے حملے میں تو جیو فینسنگ ڈاٹا کدھر گیا عمران خان نے مانگا ایف آئی آر جو نہیں ہونے دے رہے تھے وہ کون تھے مجرم نویت کی ویڈیو کس نے جاری اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں ہر چیز آپ بلیک اڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے کہ جو ثبوت دیں پہلے آپ آپ کو دھمکی دی انہوں نے کون دیتا ہے دھمکی ڈریکٹ محسن بیگ صاحب ایف آئی اے کی ٹیم پر پسٹول نکال کے جو سم نے آکے دھمکیاں دے رہا آپ سب کو پتا ہے کہ باجوا اور لندن پلین زرداری نون لی کے ساتھ اس وقت منصوبہ بندی شروع تھی کیونکہ سرمایہ کاروں کو لے کہ یہ عمران خان کے پاس گیا ایک پروجیک دلوانے محسن بیگ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کمیشن کھانے کے لیے عمران خان نے صاف انکار کر دی اسے اس وقت کا غصہ چڑھا ہوتا جنرل باجوا کی حمایت تھی اور اس کے اندر ظاہر ہے پھر جرت اتنی تھی ایف آئے کے ٹیم وارنٹ کے ساتھ گئی اس نے صرف مارا اینے بل دن دہاڑے پستول بھی نکال لی کیونکہ سب کو پتا ہے اس کے تعلقات کیا پتا ہے قانون سے بالاتر جو دل میں آئے آپ کریں اب اس کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پہ بھی آ رہا ہے آج یہی شخص عمران خان کے خلاف ٹویٹر پر باتیں بھی لکھ رہے ہیں جی عمران خان جوس مانگ رہا تھا پانی مانگ رہا تھا اس قدر جھوٹ وہ تو بادام بھی اپنی جیم میں رہ کے لاتا ہے پانی کی بہت الہات میں ہوتی ہے اس کے خان کی دو ہی تو باتیں ہیں ساری دنیا کو ایک وہ چور نہیں ہے دوسرا وہ دل نہیں ہے یہ تو دشمن بھی مانتے ہیں اس کے شرم کرنے چاہیے لوگوں کراچی کے میر کے الیکشن میں پارٹی قیادت کے فیصلے کے خلاف بقاوت ہو رہی ہے ہر میمبر ہر پارلیمنٹیرین کے ایک فائل ایک ویڈیو ایک فائل ایک ویڈیو جب چاہے جس سے چاہے جونسی مرضی پارٹی چھڑوا لیں فائل یا ویڈیو نہ ہو تو پھر بی بی بچوں بہن بھائیوں کو جبرو تشدد کریں مار پیٹ کریں شریعہ رفریدی اس کی بی بی طرف اس لیے نہیں پریس کانفرنس کے طریقے سامنے چھوڑ لیتے آج شریعہ رفریدی کا بڑے بھائی امیر محمد وہ بچہ رفوت ہو گئے جیل میں لوگ اس ظلم پر اتجاج کر رہے ہیں دیکھیں برطانیہ میں امریکہ میں قوم متحدہ کے سامنے آل شریف اور اس حکومت کی نندے اڑ چکے انہیں پتہ ہے وہ برطانیہ میں اتجاج کا سلسلہ پھیلتا جارہا دنیا بھر میں اب لوگوں کو لوگ عمران ریاض کی تصویریں بل بورڈ پر عرشت شریف کی عمران خان کی زلشاہ کی تصویر دکھاتے ہیں پورے پورے شہر میں گمار ہیں عام برطانوی امریکی یورپین یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے ساری تفصیل لوگ کھل کے بتاتے ہیں یہ دیکھو یہ تصویریں دیکھو پاکستان میں شمالی کوریا سے بہتر حالات جا رہے ہیں انٹرنیشنل دنیا میں جو بدنامی اس حکومت کی ہو رہی ہے وہ سخت پریشام ہے گومنے پھرنے کے بہانے یہ لوگ بھیج دیں گے جو ایسے لوگ کسی کام کے نہیں راجہ ریاست ہیں طریقے انصاب جاؤ ادھر جا کے برطانیہ امریکہ میں لابنگ کرو ان کی اتنی حروقات ہی نہیں ہیں ان بچاروں کو سمجھنے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون ابھی جس طرح باجوہ صاحب کو جو معاملہ ہوئی ہے اس ڈر کے بارے تو پبلک میں جا نہیں سکتے ابھی لارڈز کرکٹ گراؤن میں آپ کو پتہ ہے اسٹریلیا اور برطانیہ کا میچ ایشش شروع ہونے والی ہے وی ای پی باکس پندرہ سو پاؤنڈ پار ڈی آل مستقریبا پڑھتا ہے شاید یہ اتنی ہے وہاں بھی آپ کو باجوہ صاحب نظر آئیں کہ شاید چھپ چھپا کے میچ دیکھنے لیکن خاندان جانے نہیں ان کو دیکھو پبلک میں نہیں لوگ ان کو دیکھو ان کو ڈر رہے ہیں سارے پراپٹی خریدنے کی ان کی خبریں آ رہی ہیں سوگر سامنے اور یہ چیزیں اس کی بھی لوگ آپ کو ویڈیوز پراپٹی بھی کھڑو کے بنا رہیں گے یہ ان کی پراپٹی ہے یہ جگہ ہے اب تو پراپٹی کینگ سے یاد ہے ملک ریاض نے بھی کہا دیا تمام صحافی ان سے مال لیتے ہیں ان کی ویڈیو بنا کر رکھی اس نے عمر ویس نے ٹو فیڈ کی ایک لڑکے نے اور صحافی ملک ریاستے جو پیسے لیتے ہیں اچھا وہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں کون سے صرف وہ دیکھ رہے ہیں جو عمران خان کے مخالف ہیں بس اب بات کرتے ہیں روس کے تیل کی جو عمران خان نے حالی میں ان کو بھیجوایا مطلب حاصل کیا چین کے پیسوں میں ان کے پاس ڈالر نہیں ہے کہ خرید سکتے چین سے یو این جے دے کے دے رہے ہیں روس افغانستان ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بارٹر ٹریڈ کرو ہم سے کچھ لو ہم سے کچھ دو وہ آگے سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کے پاس ہے کیا دینے کو یہ تو بتا دو دیکھیں نا عزت و خیرہ تو کب کی انہوں نے دے چکی اب موٹر وے ائرپورٹ بیرونی دنیا ایمبیسیاں ائرلائنے یہ سب کچھ گر بھی پڑا ہے پہلے سے ایکسپورٹ بالکل ختم ہے فیکٹرییاں بند تالے لگے ہیں سب بیچنے کو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں چار ارب ڈالر ان کے پاس ٹوٹل پڑے ہیں وہ ان کے پورے ایک مہینے کا صرف امپورٹ بل ہیں ڈالر ملک میں ہے نہیں دیوالیا پانسر پہ درامداد برامداد کا خسارہ بجلی لوڈ شیڈنگ تباہی بربادی اور یہ افسوس کی بات جو تیل روس نے دے رہا ہے ان کے پاس مسائل نہیں ہے اس کو ریفائن کرنے کے اس میں پانچ مسائل ہے دیکھیں پہلا امریکی پابندیوں کا وہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا پاکستان سمیت آئل کی ان کے پاس ریفائن کرنا اس قابل نہیں ہے تیل اس کا آپ کو بتا ہے روس کا اس قابل نہیں ہے لانے جانے کی لاغت سٹور کرنے کی لاغت اور پھر ادائیگی اب جو تیل سعودی عرب سے ملتا ہے وہ تقریباً ستر فیصد اس سے بہتر ہوتا ہے رشن تیل سے اب روس کے پاس جو حالات ہیں دیکھیں وہ ہندوستان اور یورپ کو جو دے رہا تیل وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں ان کے ساتھ جب عمران خان روس کے ساتھ ڈیل کرنے گیا تو پوزیشن اور تھی اس وقت دنیا کا کوئی ملکوں سے لینے کو تیار نہیں تھا اسی لئے وہ کہہ رہتے لے جائے اب اب ان کے پاس ہندوستان سارا یورپ بیچ میں فرنٹ میں بہت سارے ممالک ہیں وہ خریدتے ان سے ہیں آگے وہ بیچ کے ڈبل منافع پیسے ان کو واپس تو انہیں اب چین اور انان کی مدد بھی حاصل ہیں اتنے زیادہ ممالک آ چکے ہیں ہندوستان تو بیچ بیچ کے کہاں پہنچ گیا ہوں مال انہوں نے بہت دیر کر دی عمران خان کو کرنے نہیں دیا اچھا جو گندم آپ دیکھ لیں وہاں سے گندم جو ملی نے یوکرین اور رشا سے پچھلے دن ہم نے ویڈیوز دیکھی ہوگی وہ وہ حقیقت میں جلانے کے کام آتی گندم کھانے کے نہیں انہوں نے مفت مانٹنی شروع کے لوگوں نے بوریا کھول کے دیکھی یہ تیل بھی وہی واردات ہے یہ ان کے لگانے کے ہی کام آئے میرا انہوں نے بالوں پر لگانے کے کام آئے گا اور کسی کام نہیں آتا اپنی کھار بالوں پر بھی لگ سکتا اس حرصوں کا ہے تحریکین صاحب نے جو میٹنگ کی اب عمران خان کی جو سٹریٹیجی ہے اس میں شاہ محمود قریشی نہیں آئے تو وہاں موجود ایک شخص ہے اس نے یہ فواہ پھیلانی شروع کر دی یہاں صرف نظریاتی لوگ آیا جی شاہ محمود کی قربانیوں میں 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 تین بلوگ میں پوری ڈیٹیل بتا چکو صرف اتنا یاد رکھی کہ جن لوگوں نے فیصلہ کی ہے کہ مائنس عمران پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ بالکل درست ہے ہر وہ شخص جس کے ذہن میں خیال بھی آئے کہ مائنس عمران کے ساتھ کام چلے گا وہ دیوانوں کی دنیا میں رہتا ہے اسے چاہیے ریالیٹی چیک اگر اسے یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی کہ ایک اکتر سال کا بندہ سولہ گھنٹے روزانہ عدالتوں میں گزار رہا ہے اور ایک لفظ نہیں بول رہا تکلیف کا شکایت کا تو پھر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اسے یہ آپ مائنس کرنے جا رہے ہیں اور ماضی میں دیکھ لیں کس کو انہوں نے کوشش نہیں کی مائنس جس کو انہوں نے مائنس کی وہ ضرب ضرب ہی ہوتا رہا تقسیم نہیں ہوا ہوش کے ناخن لیں ابھی بھی الیکشن کرائیں جان چڑھیں ملک کدھر جا رہا ہے آپ بچ سکتے ہی نہیں میرا آپ کو پتہ ایکنومکس بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے اور میری یہاں بڑے اچھے پڑے لکھے لوگوں سے گفتگو ہوتی رہتی ایکنومکس میں تباہی اور بربادی عمران خان تو بہت ساری فکرز آپ کو بتا نہیں سکتے وقت ہوتا ہوتا ان کے مشاہد جو فکرز ریالیٹی ہے آپ کی وہ وہ اتنی خطرناک اور خولناک ہے کہ اگلے پندرہ بیس پچیس تیس سال تک کچھ نظر نہیں آرہا ان کی تو نوکریت تین تین چار چار سال کی نوکری چلے جائیں گے سارے پیچھے وہ تباہی اور بربادی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن کاش کوئی دردے دل رکھنے والا یہ سوچے کہ ملک کا کچھ کرنا ہے اور حالات بہتر کرنے کے لیے مائنس پلس کے چکروں میں نہ بڑھیں جو جیسا ہے ویسے ہی رکھ کے مقابلہ کروا لیں جس طرح وہ سنوکر کھیلتے ہیں اکثر ایک آدموں نے یاد ہے بچپن تو وہ سٹارٹ دیا کرتے تھے دوسروں کو تمہیں دس کا سٹارٹ ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ سٹارٹ دیتے تھے کہ چلو یار تمہیں میں تھوڑا ایڈوانٹی دے دیتا ہوں رننگ کرنی ہے جاؤ تم میرے سے پہلے دوڑ آدھا گراؤنڈ تم کور کر لو میں پھر دوڑنا شروع کروں گا اتنا اتنا سٹارٹ عمران خانے نے دے رہے لے لو پارٹی بھی ساری جو کرنا کرو لیکن ملک کو نہ تباہ کرو اللہ کرینے سمجھ آجائے اپنا خاص ہے لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جاتے ہیں اللہ حافظ